موسیقی راجدھانی لکھنو کے دارالعلوم ندوہ میں آج آل انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورٹ کی اہم بیٹھک ہوئی یہ بیٹھک آل انڈیا مسلم پسنل لاؤ بورٹ کے ادھکش مولانا سید رابح حسنی ندوی کی ادھکشتہ میں سمپن ہوئی اس بیٹھک میں بورٹ کے مہا سچیف خالد سیف اللہ رحمانی ایگزیکیوٹیوٹیو میمبر مولانا راشد فرنگی مہلی اے آئی ایم آئی ایم چیف اسد الدین اویسی سمیت دیش بھر سے آئے بورٹ کے سبی 51 صدس موجود رہے وہیں اس ہائی لیول میٹنگ میں کئی اہم فیصلے بھی لیے گئے ہیں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مسلم پسنل لاؤ بورٹ کے مہا سچیف مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بتایا کی میٹنگ کے دوران یونی فارم سیویل کوٹ کے سلسلے میں بھی بات چیت ہوئی اور کہا گیا کہ دیش کی حکومت کو ہر طبقے کو اپنی اپنی پہچان کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنے کی اجازت دینی چاہیے سبھی الگ الگ کمیونٹی سے پسنل لاؤ کے ذمہ داروں سے ملاقات کر کے سرکاہ سے بات چیت کریں گے اور اگر سہمتی نہیں بنی تو کوٹ کا سہارا لیں گے انہوں نے آگے بتایا کہ پلیس آف ورشپ پر بھی چرچہ ہوئی اور پلیس آف ورشپ ایکٹ برقرار رہنا چاہیے اگر قانون ختم ہوتا ہے تو ملک میں افرا تفریق کا محل بن سکتا ہے وہیں بیٹھک میں وقف پروپورٹی پر ناجائز قبضے کو لے کر بھی چرچہ ہوئی جس میں کہا گیا کہ وقف پروپورٹی پر مسلمانوں کے لیے شکشر سلطان کھولے جائیں اور اس پر بھی سہمتی بنے اس کے علاوہ اسم میں چائلڈ میریج ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے لوگوں کے سلسلے میں بھی بات چیت ہوئی اور اسم حکومت سے مانگ کی گئی ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک گرفتاریوں کو فوراں روکا جائے اس کے علاوہ ایک اہم فیصلے میں پرسنل لاؤ بورڈ نے محلہ ونگ کو ایکٹیو کیا ہے اور کہا کہ بورٹ کے سبی کمیٹی میں محلاؤں کو بھاگیداری دی جائے گی بورٹ نے یہ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس نے جو باتیں تیہ کی ہیں آپ کے پاس وہ پریس ریلیس کی شکل میں بھیج دی جائے گی ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کے لیے جس میں مختلف مذہب کے ماننے والے مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یونیفارم سیویل کورڈ موضوع نہیں ہر طبقے کو اپنی اپنی پہچان کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنے کی اجازت دینی چاہیے جیسا کہ ہمارے ملک کا دستور کہتا ہے اسی طرح اس وقت آسام میں جو گورنمنٹ کی طرف سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں عرصہ پہلے کسی کی شادی ہوئی اس وقت وہ اس کی عمر کم تھی آج اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو یہ کیس پہلے سے سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے ہریانہ اور پنجاب سے جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک آسام گورنمنٹ کو اس سلسلے میں ایسا قدر نہیں اٹھانا چاہیے اور اس کو اس سے بچنا چاہیے ہیں یہ دو اہم پوائنٹ تھے اور جو اس میں زیادہ اہم چیزیں تھیں وہ یہ تھیں ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اس میں ہمیں احتجاج کرنے کا حق ہے لیکن جب دوسرے ذرائع سے ہم اپنی بات کو پر گورنمنٹ کو آمادہ نہیں کر پائیں تب احتجاج ہے تو ہم لوگوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ ملک میں مختلف ورک کے جو لوگ ہیں جو اقلیتیں ہیں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ہم ان کے ذمہ داروں سے پہلے بات کریں گے اور ہم ان کو اس کے بارے میں سمجھائیں گے لیکن اگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو پھر پر امن طریقے پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج بھی کیا جائے گا فوری طور پر احتجاج کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا یونی فارم سیبل کورڈ میں ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں سبھی مذہب کے ماننے والوں کو اپنے پرسنل لاز پہ عمل کرنے کی ہمارے دستور نے ہمارے آئین نے ازادی دی ہے حق دیا ہے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے تو یونی فارم سیبل کورڈ لاغو کرنے کا مطلب کہ ہم اس میں مداخلت کر رہے ہیں داخل اندازی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سب کو اپنے اپنے پرسنل لاز پہ عمل کرنے کی پورا حق حاصلہ اور وہ برقرار رہنا چاہیے دیکھیں ابھی بورڈ کے ذمہ داران نے سٹیٹمنٹ تیار کی ہے پریس کے لیے وہ آپ سے ملیں گے اور آپ کو اپنے بیان دے گے سر کسی طریقے کا احتجاج کو لے کے بھی منا دی ہوئی ہے جو کچھ تیہ ہوا ہے وہ آپ لوگ کے سامنے بورڈ کے ذمہ داران رکھیں گے کچھ تیہیے